اسلام علیکم اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیرت سنگی تو آج کا جو ہمارا ٹائپک ہے وہ ہے ریلیٹیو سٹرنٹھ انڈیکس تو آج ہم اس ٹائپک کو جو ہے بیسک لیول کی اوپر بھی سیکھیں گے انشاءاللہ اور میری یہی کوششی لے گی کہ آپ کو میں اس کے اندر آج اس کو ہلکا سا ٹائپک دے سکو تاکہ آپ لوگ انڈیکیٹر کے اوپر کبھی بھی ہنڈر پرسنٹ رسٹ نہ کریں یہ صرف آپ لوگوں کی ٹریڈنگ میں ایک ریسی تو ضرور ڈالتا ہے لیکن اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہوتے ہیں جو آپ کو کوئی نہیں بداتا آپ کو آج میں انڈیکیٹر کے دو چہرے یا تصویر کے جس طرح دور ہوتے ہیں وہ کوشش کروں گا کہ میں آپ لوگوں کو سکھا سکوں لیکن خیر میں اس کو پہلے بیسک کروں گا اور پھر اس کو ہلکا سا کمپلیکس کروں گا تاکہ آپ لوگ کو جو ہے اس کی ایزی کر سکے سب سے پہلے سرچ میں آپ لوگوں نے سمپلی آر ایس آئی لکھنا ہے تو یہ آر ایس آئی ریلیٹیو سٹرنٹ انڈیکس جو ہے یہ اوپن ہو جائے گا تو اس ٹائم جو پیر میں نے اس کے لئے یہ چوز کیا ہے ایپ ٹی ایم پرینٹم کائن ہے ٹائم پرین پور ہور ہے اور یہ میرا پرسنل پیوریٹ کائن ہے گر میں نے کسی کائن کو اور زیادہ ایڈ کرنا ہے اپنے پورپولیو میں تو وہ سرپ پینٹم نیر اور ایلگو کائن ہوں گے لونہ اور ایوالانچ تو یہ میرے سارے پرسنل پیوریٹ کائن ہیں تو خیر اب آتے ہیں یہ والی جو ریجن ہے اس کو میں نے توڑا اور زومین کر لیا تاکہ آپ لوگ کو جو یہ ہے کلیر دیکھ سکے تو سب سے پہلے ہم اس کی بیسک انڈرسٹیننگ کریں گے یہ والی جو ہے یہاں پر ڈیجٹ سے ٹھیک ہے یہ زیرو سے لے کر ہنڈر ٹک اس کی سکیڑنگ ہوتی ہے اور ریسائی جو ہے یوزولی ٹین ٹو 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 ٹی اور ایون یہ کہ نینٹی نین ہنڈر ٹک جائتی اس کو ابباؤ کے بھی کبھی کراس کرتے تو جو ہماری کام کا زون ہے اس کے اندر وہ تلٹی سے لے کر سیونٹی ہے جب آر ایس آئی کی ویلیو آلموسٹ تلٹی کو ٹچ کر جاتی ہے یا تلٹی سے گر جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پرادک جو ہے مطلب ہاتھ سے زیادہ لوگوں نے اس کے اندر سیلنگ پریشر اس کے اوپر کی ریل کیا ہوئے ہیں لیکن جب آر ایس آئی کی ویلیو سیونٹی کی ریجن کو گراس کر جائے سیونٹی سے باؤ چلی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرادک جو ہے اس ٹائم کرنٹلی جو سیچویشن چل رہی یہ اوور باٹ ہے آپ انٹری نہ لیں آپ ایک زیٹ کریں سیمپل یہی چیزیں ہمیں صرف یہ انڈیکیٹ کرتا ہے اب ان چیزوں کو اگر ہم اپلائی کرتے ہیں ڈائریک چارٹ کی اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر یہ والا ریجن آپ دیکھ رہے ہیں تو ویلیو آرموسٹ ہے ایٹی ون آر ایس آئی سیونٹی سی بھی مطلب ہیٹ اپ ہو جگئے ہیں ایٹی ون تک جلی گئے ہیں تو آپ یہاں پر اگر سیل کرتے ہیں ٹیک ہے اور اب اگین جب آر ایس آئی کی ویلیو کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تلٹی سی بھی لوگ ہے اور آلموسٹ یہاں پر ایک منٹ یہ والی جگہ آ رہی ہے اگر آپ بائی کر دی تو ابھی اگین کین جو ہے ایک اپورڈ مومنٹم کی شکل اختیار کرے گا تو یہ چیزیں آپ کو سرپ جو ہے آر ایس آئی جو ہے انڈیکیئر کرتا ہے لیکن آر ایس آئی جو ہے میں آپ کو آر ایس آئی کے جو ہے ڈائی ورژنس کو تو ڈائیڈک میں ٹچ نہیں کروں گا بیسک کے ذریعے سے آپ لوگ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا جب آر ایس آئی کی ویلیو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ایٹی کے قریب تھی ایٹی کو بھی چھوڑے سکسٹی نائن سیونٹی کے قریب تھی تو پرائس جو ایٹی ایم کی چل رہی تھی تری پوائنٹ تیٹی ون ڈالر چل رہی تھی ٹھیک ہے اب آر ایس آئی جو ہے اگین سیم لیول کی اوپر ہیٹ اپ ہو رہی ہے یا ایون اس کے قریب ہے اور پرائس جو ہے ون پوائنٹ پورٹی نائن پرسنٹ ہے تو پرائس کتنی ڈاؤن ہے آپ امید ہے جو پوائنٹ میں آپ لوگوں کو اس کے اندر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ لوگ اس کو جو ہے اندرسٹینڈ کر پائیں پرائس جو ہے اس ٹائم پہ پوائنٹ سکس پرسنٹ ڈاؤن چل رہی ہے اور پھر بھی آر ایس آئی ہیٹ ہو رہی ہے اسے کہتے ہیں آر ایس آئی جو ہے آپ کو ہنڈر پرسنٹ ایکوریٹ ریزلٹ ہے کیونکہ اسی ٹائم آر ایس آئی یہ ساتھ میں کول بھی ہو رہی تھی اور سٹیپ بائی سٹیپ جاری تھی ابھی آر ایس آئی جو ہے ڈائر ایٹ اپ کیوں ہو رہی ہے تو اسے کہتے ہیں آر ایس آئی ڈائی ورژنس اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ابھی آر ایس آئی ڈائی ورژنس جو ہے اس کے ساتھ جو ہے میں سکھا سکوں تو سیمپلی ہم کیا کر لیں گے ایک ٹرینڈ لائن لے لیں گے سری اس ٹائم میرا موس تھوڑا جیر وہ ہو رہا ہے سپوس کر میں چاہتا ہوں کہ جتنی خیر اس طرح کر لیں گے یہ بھی صحیح ہے اب میں ایک اور چیز لے دوں گا سیمپل ٹول اب آپ اس چیز کو سمجھیں کہ کوشش کریں ایک ہائی بن گئے ٹھیک ہے اب اس ہائی کے مقابلے میں جو لو بن رہا ہے یہ اس لو کے مقابلے میں ہائیر لو اب اس ہائی کے مقابلے میں جو ہے یہ آپ چک کریں تھوڑا سا اندر ہائیر ہائی بنا ہے تھوڑی سی ہائیٹ ہے لیکن بنا ہے اب اس کے مقابلے میں جو لو بنا ہے وہ یہ بنا ہے اب اگین یہ اب اگین یہ تو اس پیٹرن کو کہتے ہیں ہائیر 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 لو تو یہ ایک اسینڈنگ پیٹرن رسائی ڈیورجنس کے حساب سے جو ہے بند رہے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ پرائیس جو ہے اپورڈ مومنٹ کے شکل اختیار کر لیتی ہے اور پرائیس جو ہے وہ رسائی ساتھ میں کول بھی ہوتی ہے تو آپ رسائی کی اوپر ڈائریک ایکزٹ کے بھی بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ کو ساتھ میں جائے ٹرین لائن کی بھی ضرورتہ کہ آپ لوگ کو جو ہے بیگر پریکچر جو ہے وہ کلیر ہو سکتے ہیں اس کا مطلب یوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کسی سلوپ کی اوپر چڑھ لیں یا پہاڑی کی اوپر تو آپ کوشش کریں گے کہ سٹیپس میں چڑھیں ڈائریک اس طرح نہیں چڑھ سکتے ہیں وہ سپائکس ہوتے ہیں وہ سکیل پر انکان ہوتے ہیں لیکن جو جنون پمس ہوتے ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتے ہیں اب آرے سائیڈ ایورجنس کی حساب سے اگر ہم اس کو چیک کریں اگین ایک اس طریقے سے اب اس میں کیا ہوتا ہے جب آرے سائیڈ آپ کو ساتھ میں ادھر اگین دو کا دے رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر کبھی بھی مطلب تلٹی کے اوپر آ جاتا ہے لیکن وہ اگین فردر جو ہے فردر پرائس ڈاؤن آ رہے ہو دیئے تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے آپ جو تھے وہ سٹیپ بائی سٹیپ کلائم کر رہے تھے تو اب سٹیپ بائی سٹیپ جو ہیں آپ نیچی بھی ساتھ میں اتر رہے تو اس پیٹن کو کہتے ہیں لور ہائی لور لو لور ہائی لور لو تو اس کے پیٹن بند رہا ہوتا ہے جس طرح یہ والا پیٹن بننا تھا یہ لور ہائی لور لو لو ہے پیٹن بن رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پر کچھ تم رولز ہوتے ہیں تم رولز یہ ہوتے ہیں خیر آپ ڈیٹیل میں میں تھوڑا زیادہ نہیں جانا چاہتا تاکہ جو بیسک کانسیپٹ ہو وہ آپ لوگ جو ہے کور کر سکے پھر اس کے لئے ہم یہ کریں گے سیمپل ایکٹ اس طریقے سے ایک ریزیسٹنس ٹرن ڈائن لے لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جتنے زیادہ نمبر آپ پوائنٹس اسے ٹچ کر سکے اتنا ایکوریٹ ریزلٹ ہمیں یہ دے سکتا ہے اب اس کا ہم جو ہے پاسٹ یہ والی جو ہے سپورٹ ڈیکنگی تو اب اس کے کے لئے جو سپورٹ ٹی کیونکہ یہاں پر جو جبلٹ کینٹ کریش کرتا ہے تو آلموسٹ ون پوائنٹ یہاں تک آئیتا ہے تو آلموسٹ ہمارے پاس ایک ٹرائنگل سا پیٹن بنتا ہو آپ کو نظر آرہا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کے لئے اب کیا ہوتا ہے اب آپ چیک کریں یہاں پر اس کو میں زوم کرتا ہوں یہاں پر ریجیکشن یہاں پر ریجیکشن ساتھ میں اب دیکھ رہے اس نے پھر اٹیمٹ ہی نہیں کی ہے ادھر لیکن یوزولی ہوتا یہ ہے ٹیکنیکل وائز جو چیزیں ہم ریڈ کرتے ہیں کہ یہ کب بریک آؤٹ کرے گا تو یہ اس طرح کانسیلوڈیٹ کرے گا کانسیلوڈیٹ کرے گا کانسیلوڈیٹ کرے گا پھر یہاں پر اس نے بریک آؤٹ بھی تھوڑا سا کرے لیکن آپ لوگوں نے انٹری نہیں لینے جب یہ یہاں پر سکسیسپل ریڈیٹسٹ کرے گا تب ہی آپ لوگوں نے جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ انٹری لینی ہے ڈائریک کے بھی بلینڈ لیں آپ لوگوں نے انٹری نہیں آپ لوگوں نے کم سے کم ایک سکسیسپل ریڈیٹسٹ کا جو ہے وہ ویڈ کرنا ہے اس کے ساتھ نیوز بھی میٹر کرتی ہے اس کے اگزامپل بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا ساتھ میں رسک منیجمنٹ کی اوپر بھی پھر اب ہوگا کیا اب جو کامن ریزیسٹنس ہے میں آپ لوگوں کے لئے گین مارک کرتے ہیں یہ والی جو لائن تھی اس کے لئے ریزیسٹنس ہے تو پرائیس شوٹ کرے گی یہاں سے ریجیکٹ پھر یہ والی لائن بھی اس کے لئے ریزیسٹنس ہے پھر تولی سے شوٹ کرے گی یہ والی لائن اس کے لئے ریزیسٹنس تو میں تو میرے چارٹس میں اس طرح لائن زیادہ اس لئے ہوتے کیونکہ میں سکیلپنگ کی طرف زیادہ مطلب میں سپ نمبر اپنے تو جو اتنے سارے ریزیسٹنس ہے اب اس کے لئے لیکن خیر اس میں جو میجر ریزیسٹنس ہوتے ہیں ہم کاؤنٹ کریں گے تو آلماسٹ ایک میٹ اس کا usually اس کی جو لیندھ ہوتی ہے جس پوائنٹ کی اوپر یہ بریک آؤٹ کرتا ہے تو آلماسٹ 2.64 ڈالر تک جو ہے یہ easily جو ہے آلماسٹ ایک میٹ اس کی یہ والی جو بھیک ہے آلماسٹ تو یہاں تک جو ہے اسے سٹرانگ ریزیسٹنس ہے 2.65 کے اس پاس تو اسی طریقے سے ہم لوگ پھر اس کے لئے اپنا ٹارگٹ سیل کے تو اس لئے میں آپ لوگوں کو یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ انڈکیٹر تو میں آپ لوگ کو سٹیپ آئی لیکن پھر ان انڈکیٹرز کو ہم نے کمبائن بھی کرنا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ سیکھا تھا بولینجر بینڈ اب شارٹر ٹائم پر اگر ہم لوگ اسی دیکھیں تو یہ انہی بینڈس کے اندر ٹریڈ ہو رہا ہے تو آلماسٹ یہ جو ہے اس کے اندر اب مجھے شارٹر ٹائم فریم کی اوپر انٹری ہی لینے چاہیے کیونکہ اب اگر میں نے اس کے اندر انٹری لینے ہے تو میں لیمٹ اس کے لئے کروں گا 1.312 تب ہی میں اس چھوٹے ٹائم فریم کی اوپر انٹری لوں گا تو یہ شرپ انڈکیٹر ہاں میں جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے آئیڈیا دے رہے ہوتی ہیں ساتھ میں اگر ٹیکنیکل وائز میں بینہ کسی انڈکیٹر کو لے کے مطلب ڈیسیجن نہیں لینا چاہتا تو میں سی پیو کروں گا کہ یہ جو آئی ہوئی ہے میں یہاں سے لے کر یہاں پر جو سٹرانگ سپورٹ میں اسی تھوڑا سا اوپر اپنے بائنگ جو ہے مختلف پوائنٹس کے اوپر اس کے لئے لگا دوں گا تو ایک ہوتی ہے انڈکیٹر کو لے کے چلنا اور ایک ہوتی ہے ٹیکنیکل وائز تو سٹیل میں ٹیکنیکل چیزوں کو زیادہ پیپر کرتا ہوں انڈکیٹر سٹریپ آہ میں نے شو کے لئے سی کی ہے اور کبھی کبار میں یوز کر لیتا ہوں لیکن ایک اوریسی جو ہے زیادہ ٹیکنیکل وائز چیزوں کی ہوتی ہے تو ابھی اپٹی ایم جو ہے آلموسٹ اپنے پر آہ اس یہ والا جو پیٹرن ہے اس کے انڈنگ کی اوپر ہے تو جہاں پر یہ والا سٹرکچر خراب ہوگا تو اپٹی ایم کے اندر جو ہے اچھی خاصی بوم جو ہے ہمیں انشاءاللہ دیکھنے کو ملے گی اب میں آپ کو کہتا ہوں رسک منیجمنٹ جو لوگ پیوچر ریڈنگ کرتے ہیں تو میں ان سے بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ لوگ سٹرپلاس لگے وہ میں کیوں کہتا ہوں یہ پیٹرن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر میرا سٹرپلاس لگا ہوا تھا ہٹ بات ختم اگر میں سٹرپلاس یوز نہ کرتا تو ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سٹرپلاس کے بعد تو اس کو نگر نائنٹی ون پرسنٹ میرا پورٹفولیو پروٹ ہوتا وہ میں نے پروٹ نہیں ہونے دیا اب اس کے اندر میں اگین اچھی انٹری لے کے یہ والا لاسری ریکاور کرلوں گا کیونکہ میری ہلکی سی یہ والا جو سٹ اپ تھا یہ انویلڈ ہو چکا ہے تو رسک منیجمنٹ جو ہے آپ کوشش کرے اپنی ٹریڈ کے اندر انٹر کیا کرے جو لوگ پیوچر ٹریڈنگ کرتے خاص ان لوگوں کے لئے جو سپاٹ کرتے ہیں خیر وہ کوشش کرے سکیلپ کیا کرے سکیلپ کے لئے میں آپ لوگوں کے لئے انشاءاللہ ریٹیل ویڈیو ساتھ میں اپلوڈ کر دوں گا تو انشاءاللہ یہ لیکچر میں کوشش کروں گا کہ اگر اس کے اندر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ تھا تو آپ بے شک کیمنٹ سیکشن میں جو ہے پوچھ سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ میں انشاءاللہ اس کو آپ لوگوں کے لئے اگین کور کر سکوں تو اس کے بعد ہم میک ڈی پیرا بالک سار اور یہ میں جو ہے انشاءاللہ سٹیڈی کریں گے تو ساری چیزوں کو جو ہے انشاءاللہ ہم لوگ سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلیں گے تو ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اور تب تک کے لئے اللہ حافظ